بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں آج میں سبق نمبر اکیس آپ کو سنا رہا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں شیطان نکل جاتا ہے اور جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے اس میں خیر و برکت کم ہوتی ہے شیطان اس گھر میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ گھر میں روزانہ تلاوت کا خوب احتمام کریں خواہ ایک صفحہ پڑھیں آدھا صفحہ پڑھیں قرآن کریم کی زیارت صفحہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا صفحہ اور ایک ایک حرب پر کم از کم دس نیکیوں کا صفحہ ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے جاتے تو دو رکعت پڑھ کر جاتے ہیں لہذا دو رکعت کا احتمام ہم ہر مرد و عورت کو کرنا چاہیے فرضوں کے احتمام کے ساتھ ساتھ ان نمافل کا احتمام خیر و برکت کا سبب ہوگا اور گھروں سے جھگڑوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہوگا شوہر اور والد کو چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کر کے پہلے دو رکعت نفل پڑھیں پھر کوئی بات وغیرہ کریں اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے دو رکعت نفل پڑھ کر نکلے انشاء اللہ تعالی اس کے احتمام سے گھروں کی ساری بلائیں پرشانیاں مسئیبتیں دور ہو جائیں گی گھر سکون والا چین و راحت والا بن جائے گا اور منزل پڑھنے کا بھی احتمام کریں یہ قرآنی آیات کا مجموعہ ہے اس کو پڑھیں اور گھر میں دم کریں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں انشاء اللہ تعالی اس سے بھی بہت ہی فیدہ ہوگا اور دوسری میری گزاری یہ ہے آپ تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں سے بڑا ہی مجرم رسطہ ہے آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھ لیا کریں سو مرتبہ نہ ہو تو اکیامن مرتبہ پڑھ لیں اکتیس مرتبہ پڑھ لیں ورنہ اکیس مرتبہ پڑھ لیں اور نہ ہو تو کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھ لیں خداوند کریم کا وعدہ ہے اس آیت کریمہ کی برکت سے میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے نجات دیتی میں قیامت تک ایمان والوں کو اس آیت کریمہ کی برکت سے ہر مشکل سے نجات دیتا رہوں گا اور ایک میری درخواست یہ ہے یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سات مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس دعا کی برکت سے میعہ بیوی بچے سب میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی یا اللہ ہمیں فکر آخرت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما آمین یا رب العالم